بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارے جانب اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 112 پڑھ رہے ہیں آج کا ہمارا سبق ملک ملاشیہ کے حصہ دوم پر مشتمل ہوگا سبق کے جانب جانے سے پہلے پچھلی سبق کا خلاصات جان لیتے ہیں ہمارا پچھلی سبق ملک ملاشیہ کے حصہ اول پر مشتمل تھا اور اس کا پہلا پوائنٹ اس ملک کا محل وقوع اور جو غرافی خودوخل تھا دیسی رہ پوائنٹ کے اندر ہم نے ملک ملاشیہ کے رقبے کے بارے میں گفتگو کی چوتھا پوائنٹ اس ملک کی آبادی اور پانچ پوائنٹ کے اندر اس ملک کی زبانوں سے مطالق پڑا پچھلی سبق کا ہمارا چھتا پوائنٹ اس ملک کے مضاحب سے مطالق تھا اور ساتھنے پوائنٹ کے اندر اس ملک کے اندر پائے جانے والے وسائل پر گفتگو کی چلتے ہیں آج کے سبق کی ابحاظ کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کیا کچھ پڑھیں گے آج کے سبق کا ہمارا پہلا پائنٹ ملک ملک ملائشیہ کی مختصر تاریخ ہوگی اور دوسرے پائنٹ کے اندر ہم اس کے طرز حکومت کے متعلق پڑھیں گے تو چلتے ہیں اپنے پہلے پائنٹ کی جانب ملائشیہ جسے ایشین ٹائگر بھی کہا جاتا ہے زمان قدیم سے ہی تہذیبوں کا سنگم رہا ہے ملائشیہ کو حسین جزائر کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے اثار قدیمہ کی تحقیقات کے مطابق پچاس ہزار سال قبل سلواک کے علاقے میں غاروں میں لوگ رہتے تھے پچیس سو قبل مسیح میں ملائشیہ میں آنے والے عبادگاروں نے جنہیں پروٹو مالیہ کہا جاتا ہے یہاں کے قدیم باشندوں نگروٹو کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا لیکن تین سو قبل مسیح کے قریب ایک دوسرے نو عباد گروپ دیوٹرو ملائیہ نے پروٹو ملائیہ کو بھی بزرگ طاقت نکال باہر کیا تاریخ دانوں کے خیال کے مطابق دیوٹرو ملائیہ ہی موجودہ ملائی قوم کے اباوجدات تھے سنیسوی کے آغاز پر یہ علاقہ کافی ترقی آفتہ ہو چکا تھا ملائیہ کو زمانے قدیم سے ہی مختلف تہذیبوں اور قوموں کا سنگم بننے کا مقاملہ ہے بحیرہ عرب اور بحیرہ چین کے درمیان جتنی بھی تجارت ہوتی تھی وہ سب آبنہ ملائیہ کے ہی راستے ہوتی رہی ہے جلدی ملائیہ کا شہر ایک انصدروازہ بن گیا جس کے ذریعے عرب، ایران، ہند، سمارٹرا، فلبائن اور چین کے تہذیبی اور ثقافتی اثرات اندرونے ملک پھیلتے گئے ملائیہ کی بندرگاہ سے ہو کر 1292 ایسیوی میں پہلے یورپی سیاہ مارکو پولو کی بادبانی کشتی گزری پھر 1511 میں پرتگالی، فتنباز، البوکرک، ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں بائبل لے کر اترا تھا یہ بندرگاہ بیری جہازوں کی عام طرف کا ایک اہم ذریعہ بن چکی تھی پرتگالیوں نے ملائیہ کے مغربی ساحل پر واقع بندرگاہ ملائیہ پر قبضہ کر لیا ملائیہ میں اسلام کی روشنی 878 ایسیوی میں پہنچی لیکن اسلام کا بقاعدہ آغاز بارویں اور تیرہویں صدی ایسیوی میں عرب تاجروں کی آمد کے ساتھ ہوا ان تاجروں کی کوششوں سے مقامی آبادی مسلمان ہوئی چودمی صدی کے وسط میں سلطنت ملائیہ وجود میں آ چکی تھی ملائیہ کی سنیری تاریخ کا زمانہ اس وقت شروع ہوا جب ملائیہ کے سماٹری شہزادے مسوارہ نے 1414 ایسیوی میں اسلام قبول کر کے اپنا نام سلطان محمد سکندر شاہ رکھا اس کا انتقال 1424 میں ہوا وہ ملائیہ کی اسلامی سلطنت کا بانی تھا اس سلطنت کے ہیند، عرب، ایران اور چین سے تجارتی تعلقات قائم تھے سلطان مظفر شاہ کے زمانے میں سلطنت ملائکہ اشاعت اسلام کا مرکز بن گئی اور اسلام کی روشنی چار سو پھیل گئی سلطان مظفر جو آئیوت تھائیک کی تھائی سلطنت کا باج گزار تھا 1445 میں تھائی فوجوں کو شکست دے کر سلانگور تک کے علاقے کا واحد حکمران بن گیا تنپیرک سلطنت ملائکہ کا عظیم جرنیل تھا اس کی زیر کمان جزیر نمہ ملائکہ اور مشرقی سماترہ تسخیر ہوئے جلدی پورے ملائشیا، انڈونیشیا اور مرنوی کے علاقے اسلام کے زیر اثر آگے ملائشیا میں یورپی نو آبادیتی نظام کی ابتداء پرتگالیوں کی آمد سے ہوئی اگز 1511 میں پرتگالی حکمران شاہ الفانسو نے ملائکہ پر قبضہ کر کے یہاں اپنی تجارتی منڈیا قائم کی 1641 ایسیوی میں ہالینڈ کے ولندیزیوں نے ان کو یہاں سے نکال باہر کیا انہوں نے یہاں اتنی لوٹ مارمچائی کے ساری بحری تجارت بند ہو گئی ستروی صدی کے آخاز تک جزیر نمہ ملائکہ سرواکہ اور سباہ کے ساحلوں پر ملائی نسل کے باشندوں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں بات دیں یہ لوگ ماہی گیری اور گرم مسالے کی تجارت کرتے تھے گرم مسالوں کی کشش یورپی تاجروں کو یہاں کھینچ لائی جون جون ان کی تجارت کو فروغ ہوا وہ ان علاقوں کی بندرگاہوں پر قبضہ کرتے گئے سترہ سو چھاسی میں انگریزوں نے مغربی ملائشیہ کی شمالی مغربی بندرگاہ پنگانگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی شاخ قائم کی اور اس بستی کا نام جارج ٹاؤنڈ رکھا سترہ سو پچانمے میں ہالینڈ کے مقبوضہ ملاقہ پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اٹھارہ سو چوبیس میں ہالینڈ نے انڈونیشیا پر اپنی حاکمیت کے عوض سنگاپور پنانگ اور ملاقہ پر برطانوی اقتدار تسلیم کر لیا انگریزوں نے یہاں پہلے اپنے تجارتی ملاقز قائم کیے اٹھارہ سو سرسٹھ میں انگریز حکمرانوں نے پنانگ ملاقہ اور سنگاپور کو ملا کر ایک کالونی بنائی یہاں ایک بریٹش ریزیڈنٹ مقرر کیا گیا جو سمطان ملایا کا مشیر اور نگران بھی تھا اٹھارہ سو اٹھاسی میں شمالی برنیوں سرواق اور برنوی برطانیہ کے زیر حفاظت علاقے قرار دے دئیے اٹھارہ سو چوہتر سے انیس سو انیوٹ کے عرصے تک جزیر نمہ ملایا کی باقی ریاستوں پیراغ سرنگور نیگری سنبلان پہان جوہور پیرلس کیدہ اور ترنگانوں نے برطانی حکمرانی تسلیم کر لی اٹھارہ سو چھانوے میں ان ریاستوں نے برطانوی مشیروں کو بھی قبول کر لیا دوسری جنگ عظیم کے دوران انیس سو اکتالیس میں جاپانیوں نے ملایا پر حملہ کیا اور انگریزوں اور ورندیسیوں کو شرق اور ہند سے نکال دیا جاپانی فوج نے ملایا سنگپور اور بھرنیوں پر قبضہ کر لیا جاپانی قبضے سے مقامی لوگوں میں سیاسی بیداری کی لہر پیدا ہوئی اگست انیس سو پنتالیس میں جاپان کی شکست کے بعد برطانوی دوبارہ قابض ہو گئے جنگ کے بعد برطانیہ نے ملایا کو ایک ریاست کے طور پر منظم کرنے کی کوشش کی کئی سیاسی جماعتیں وجود میں آئیں اور عوام ازادی کا مطالبہ کرنے لگے عالمی جنگ کے بعد انیس سو اچھالیس میں انگریزوں نے پنگار اور ملاقہ میں نو ریاستوں کو ملا کر یونین آف ملایا کی تشکیل کی سنگپور سباہ اور سلاواگ برطانوی تاش کی کالونیا بنا دی گئی انیس سو اٹھالیس میں یونین آف ملا کی جگہ فیڈرائشن آف ملایا تشکیل دی گئی اسی زمانے میں ملک میں کمیونسٹوں کی مسلح سرگرمیاں زور پگڑ گئی اور حکومت نے ہنگا میں حالت کا اعلان کر دیا انیس سو چھالیس میں یونائٹڈ ملایا نیشنل آرگنائزیشن اور انیس سو اٹھالیس میں ملائین کمیونسٹ پارٹی قائم ہوئی سورہ جون انیس سو اٹھالیس کو کمیونسٹوں کی شورش کی وجہ سے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی گئی انیس سو اکاون میں ریاست قیدہ کے شہزادہ تنکو عبدالرحمن یو ایم این او کے چیرمن بنے اس پارٹی نے ملائین چائنہ ایسوسیشن اور ملائیا انڈین کانگریس سے مل کر ایک مخلوق اتحاد آنائز پارٹی کے نام سے تشکیل دیا انیس سو پچھپن کے عام انتخابات میں اس اتحاد نے فیصلک انکامیابی یعنی باون میں سے اکاون نے شستیں حاصل کی چنانچہ تنکو عبدالرحمن ملائے کے پہلے وزیر آلہ منتخب ہوئے آزادی کے بعد ملائے میں آئینی بادشاہر قائم ہوئی تنکو عبدالرحمن بن محمد ملک کے پہلے سپریم چیف آف اسٹاف بادشاہ چیف آف اسٹاف تنکو عبدالرحمن کے پہلے وزیر آزم منتخب ہوئے نئی ریاست کے اپدائی سال مشکلات سے برپور تھے ملک میں کمیونس فتنہ ساز موجود تھے یکم اپریل انیس سو ساٹھ کو اشاعت انکو عبدالرحمن انتقال کر گئے تو سلطان آف پیرلس عشام الدین عالم شاہ کو نیا بادشاہ منتخب کیا گیا سونہ ستمبر انیس سو تریسٹھ کو ملائے سنگپور شماری بورنیو اور سنواک نے ایک معاہدے کے ذریعے اتحاد تشکیل دیا جسے فیڈریشن آف ملائشیا کا نام دیا گیا نیا آئین بھی نافذ ہوا کمیونسٹوں اور بائیں بازو کے دھڑوں نے اس کی مخالفت کی انہوں نے کچھ فوجی تنصیبات کو بھی نقصان پہنچایا اپریل انیس سو سٹھ میں ملائشیا کے پہلے عام انتخابات ہوئے جس میں وزیراعظم تنکو عبدالرحمن نے ایک سو چار میں سے نواسی نشستیں حاصل کر لی سنگپور میں چینی نسل کے اکسریت کی وجہ سے وہاں ملائیوں کے ساتھ کشیدگی پائی جاتی تھی لہٰذا نو اگس انیس سو پین سٹھ کو سنگپور وفاق ملائشیا سے الگ ہو گیا انیس سو چھاسٹھ میں حکومت نے اعلان کیا کہ سبا اور سرواک کی راستے مشرق ملائشیا اور باقی گیارہ ریاستے مغربی ملائشیا کہلائیں گی اکیس ستمبر انیس سو ستر کو وزیراعظم تنکو عبدالرحمن نے ایک سال سے جاری چینی اور ملائی باشندوں کے درمیان نسلی فسادات کے بعد استیفہ دے دیا نائب وزیراعظم تن عبدالرزاق نے یہ عہدہ سنبھالا انہوں نے حکومت سنبھالتے ہی ہنگامی حالت ختم کرنے کا اعلان کیا اور وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے عہدے بھی سنبھال لیے اگس انیس سو چوہتر میں تیسرے عام انتخابات میں وزیراعظم کے قومی محض کو کامیابی ملی جنوری انیس سو چھہتر میں وزیراعظم تن عبدالرزاق کا لندن میں انتقال ہو گیا تو داتک حسین بن عون وزیراعظم بنے انیس سو اناسی میں فلپائن کے ہزاروں مسلمان ہجرت کر کے ریاست سباہ میں پناہ گزین ہوئے ستمبر انیس سو اناسی کو بادشاہ سلطان یحیہ انتقال کر گئے تو ان کی جگہ سلطان حاجی احمد شاہ کو بادشاہ منتخاب کیا گیا جولائی انیس سو اکیاسی میں وزیراعظم عون نے علالت کے باعث استیفہ دے دیا تو ڈاکٹر مہاتیر بن محمد وزیراعظم بنے انہوں نے ملائشیہ کو جدید خطوط پر استوار کر دیا اور اس کا شمار دنیا کے جدید ترین اور خوشحال ممالک میں ہونے لگا چھے دسمبر انیس سو نوے کو ملائشیہ کے بانی اور پہنے وزیراعظم تنکو عبدالرحمن انتقال کر گئے انیس سو ترینوے میں غفار بابا کی جگہ انور ابراہیم لائب وزیراعظم بنے یکم ستمبر انیس سو اٹھانوے کو وزیراعظم مہاتیر نے انور ابراہیم کو اختلفات کی بنا پر برطرف کر دیا بعد میں انہیں جنسی تشدد کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا وہ کٹر اسلام بسند لیڈر تھے آٹھ جنوری انیس سو ننانوے کو مہاتیر نے وزیراعظم مقرر کیا سبیس اپریل انیس سو ننانوے کو ریاست سنانگور کے سلطان صلاح الدین عبدالعزیز ملائشیہ کے بادشاہ منتخب ہوئے بیس سے پچیس فروری دو ہزار تین کو غیر و بابستہ ممالک کی تحریک این اے ایم کی تیرون سربراہ کانفرنس کولمپور میں منقل ہوئی اس تنظیم کے رکن ممالک کی تعداد ایک سو چودہ ہیں آٹھ مارچ کو مرہوم بادشاہ صلاح الدین عبدالعزیز کے پچپن سالہ بیٹے سلطان شرف الدین ادریس شاہ کو ریاست سنانگور کا نوہ راجہ مقرر کیا گیا ساٹھ جنوری دو ہزار چار کو وزیراعظم بداوی نے سابق وزیراعظم داتک تن عبدالرزا کے بیٹے اور وسیر دفاع نجیب رزاق کو ملک کا نائب وزیراعظم مقرر کر دیا ملاشیہ میں دوسرے ممالک کے برخلاف نائب وزیراعظم کے عہدے کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ نائب وزیراعظم بننے والا شخص متوقع وزیراعظم ہوتا ہے اسی ماہ ملاشین حکومت نے عربی زبان اور قرآنی تاریم کو سکونوں کے نصاب میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا ایک سروے میں اسی فیصد عوام نے رائی دی کہ قرآن کی تعلیم بچوں کو بے راروی سے رکھتی اور اسلامی طرز زندگی کا عادی بناتی تھی ہے آٹھ فروری دو ہزار پانچ کو ملاشین کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون چیف جس جس کے عہدے پر تقرر کیا گیا انسٹھ سالہ سیتی نور مایعقوب انیس سو نوے کی دہی میں ہائی کور کے واحد خاتون جج رہ چکی تھی اگس میں انور ابراہیم نے انیس سو اٹھانوے میں اپنی گرفتاری اور زودقوب کی جانے پر سابق حکومت سے زہر تلافی اور مافی کے حصول کا مقدمت جیت لیا جس کے بعد مہتین نے انور ابراہیم سے تحریری مافی مانگ لی دسمبر دوزار چھے کو بارویں بادشاہ تنکل سراج الدین شاہ پانچ سالہ بادشاہت کے بادشاہ ہی مل سے رخصت ہو گئے تیرہ دسمبر کو تیرہ میں بادشاہ سلطان میزان زین العابدین نے تاج پوشی کی پروکار تقریب میں بادشاہت کا عوضہ سنبھال لیا چوالی سالہ میزان نو ریاستوں کے حکمرانوں میں سب سے کم عمر ترین بادشاہ تھے نو مارچ دوہزار آٹھ کو پارلیماری انتخابات میں حکمران جماعت کو وزیر اکثریت حاصل نہ کر سکی اس کے باوجود دس مارچ کو بداوی نے اگلے پانچ سال کے لیے وزارت عظمہ کے عوضے کا حلب اٹھا لیا اٹھائیس دسمبر دوہزار آٹھ کو سابق و بادشاہ تنکو جعفر عبد الرحمن انتقال کر گئے وہ انیس سو چنانوے سے انیس سو نینانوے تک ملاشیہ کے بادشاہ رہے وہ ریاست نیگری سملان کے اکتالیس برس تک راجہ بھی رہے ابھی پانچ سال تک وزیر اعظم رہے تاہم گزشتہ سال کے انتخابات میں ان کی پارکی کے مایوس کن کارکردگی کے بعد ان پر مصطفی ہونے کا دباؤ رہا دوسری جانب سابق وزیر اعظم ڈاکٹر مہتین محمد نے حکمران جماعت میں دوبارہ شمولیت کا اعلان کر دیا مہتین نے دو ہزار آٹھ میں حکمران جماعت یو ایم این او سے انیدگی اختیار کر لی تھی جس کی بڑی وجہ ان کے وزیر اعظم بداوی سے کشیدہ تعلقات تھے پانچ جولائی دو ہزار دس کو ملاشیہ کی قومی تاریخ میں پہلی مرتبہ دو خواتین کو شریع عدالت میں ججز تائینات کیا گیا عزیز طلبہ ہمارے سبق کا یہ پہلا پائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اس ملک کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیا جلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پائنٹ کے جانب جس کے اندر ہم اس ملک کے طرز حکومت پر بات کریں گے وفاقی ملاشیہ کا آئین اکتیس اگست انیس سو ستاون کو یوم ازادی پر نافذ ہوا جو آج تک نافذ الحمل ہے اس آئین کے تحت ملاشیہ ایک آزاد خود مختار آئینی بادشاہت ہے اس وفاقی ریاست میں آئینی بادشاہت کے ساتھ پارلیمانی جمہوری نظام حکومت بھی قائم ہے بادشاہ ریاست کا سربراہ مملکت اور مسلح افواج کا سپریم کمانڈرین چیف ہے ملاشیہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں بادشاہ کو پانچ سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے حکومت کا سربراہ اور چیف اگزیکٹیب وزیراعظم ہے جو کوئی پارلیمنٹ میں اکثریتی پارٹی کا لیڈر ہے وفاقی وزیراعظم اپنی کابینہ کا انتخاب خود کرتا ہے وفاقی ملاشیہ کے بادشاہ کا انتخاب نو چھوٹی ریاستوں کے سلطانوں میں سے ایک کو پانچ سال کے عرصے کے لیے کیا جاتا ہے یہ حکمران اپنا ایک نائب سربراہ بھی پانچ سال کے لیے ہی چنتے ہیں تیرہ ریاستوں کی اپنی اپنی پارلیمنٹ اور اپنا اپنا ایک تحریری آئین ہے جو وفاقی آئین سے ہم آہنگ ہے ہر ریاست کی اپنی انتظامی کونسل ہے ان تیرہ ریاستوں میں نو تو چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہیں جن کا اپنا الگ الگ سلطان ہے باقی چار ریاستیں پینگانگ ملاقہ سایہ اور سرباق ہیں جن کا حاکم گورنر کہلاتا ہے قانون سازی کا اختیار دو ایوانی پارلیمنٹ کو حاصل ہے دیوان نگارہ کے سطر ارکان اور دیوان راکیات کے ایک سو بیانوے ارکان ہیں ملکی سب سے بڑی جماعت یونائٹیڈ ملایا نیشنل ارگنیزیشن ہے جو ازادی سے لے کر آج تک برسر اقتدار ہے عزیز طلبہ ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں آج کے سبق کے اندر ہم نے دو پوائنٹ پر گفتگو کی پہلا پوائنٹ اس ملکے مختصر تاریخ سے مطالق تھا اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملکے طرز حکومت سے مطالق پڑا تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ